شبہ برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے حلوہ پکاتے ہیں خود کھاتے ہیں غیروں کو تقسیم کرتے ہیں کہ حلوہ کھاؤ سنت ہے وغیرہ وغیرہ اس پر چند باتیں یاد رکھنی ہے بہت ضروری باتیں ہیں ان لوگوں میں یعنی ایسے آٹھ افراد ہیں جن کی شبہ برات میں مغفرت نہیں ہوگی آپ خود کو ان لوگوں سے الگ رکھئے ورنہ شبہ برات سے آپ بری نہیں ہو سکتے شبہ برات سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ان آٹھ لوگوں میں ایک مشاہن ہے حدیث میں یہ لفظ موجود ہے مشاہن کا دو معنی ہے عربی میں ایک ہے کینا پرور جس کے دل میں کینا ہو دوسرا ترجمہ مساہن کا حدیث میں آجا ہے دوسرا ترجمہ کیا ہے مساہن کا ہے دین میں نئی باتوں کا ایجاد کر دینا اس کو مشاہن کہتے ہیں خود کو بچائیے کیسے لوگ کہتے ہیں کہ شبہ برات میں حلوہ پکائیے سنت ہے وغیرہ وغیرہ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ شبہ برات ہوئی ہوگی کئی مرتبہ پندرہ شابان کی رات آئی ہوگی صحابہ کی زندگی کئی لاکھوں لاکھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تشریف لائے ہیں تمام کی زندگیوں میں کئی مرتبہ شبہ برات یعنی پندرہ شابان کی رات ضرور آئی ہوگی کہیں سے بھی اللہ کے نبی سے پندرہ شابان میں شبہ برات میں حلوہ پکانے کا کوئی ثبوت حدیث میں ہے ہی نہیں اسی طرح پندرہ شابان میں صحابہ سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے پھر آپ کہیں گے ہم لوگ پکاتے ہیں سنت کہتے ہیں سنید دیکھئے عبادت میں نے کہا عبادت آپ کا کرنا میرا کرنا کوئی عبادت نہیں ہے عبادت ہو جب ہم اللہ کے لئے کریں نبی کے طریقے پہ کریں تب عبادت ہے ورنہ ہم اگر اپنی مرضی سے لاکھوں رکاتیں نماز پڑھ لیں وہ نماز نہیں ہو سکتی ہاں نماز اس وقت ہوگی ہماری نماز جب نبی کے طریقے کے مطابق ہو اسی لئے میں نے کہا کہ دیکھئے شبہ برات میں حلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک کوئی ثبوت ملتا ہے پھر بھی لوگ حلوہ حلوے حلوے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور حلوہ نہیں پکاتے ہیں تو تان و تشنی کہ حلوہ کیوں نہیں پکا ہے شبہ برات میں حلوہ پکانا سنت تھا اب اس میں دلیل بھی سمجھ لیجئے کہتے ہیں کہ شبہ برات میں حلوہ ہمیں اس لئے کھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دندان مبارک دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اسی لئے ہم اس کو تناول کرتے ہیں حلوہ کھاتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت شہید ہونے کے وجہ سے حلوہ کھایا تھا اسی لئے ہم حلوہ کھاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ شبہ برات سے دانت ٹوٹنے کا شہید ہونے کا اور حلوہ کھانے کا کیا تعلق ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شب برات میں شہید ہوا تھا کیا اللہ کے نبی نے ہر سال یہی معاملہ رکھا تھا کہ ہر سال جو ہے اسی طرح دانت جو ہے شہید ہونے کی وجہ سے حلوہ کھاتے رہے تھے شب برات میں جبکہ یہ دانت جو ہے شہید ہونے کا معاملہ تھا یہ غزوہ اہد کا تھا اور غزوہ اہد شوال کے مہینے میں ہوا ہے یہ تو شابان کا مہینہ ہے پھر دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کو وہاں سے لا کے تم یہاں جوڑ رہے ہو عجیب بات ہے حلوہ کھانا ہے عام دنوں میں کھاؤ جب چاہی تب کھاؤ شب برات میں حلوے کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہو شب برات میں حلوہ کھانے پکانے کی کیا خصوصیت ہے یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کیا حدیث میں سنت بتایا گیا ہے کیا اللہ کے نبی کا طریقہ بتایا گیا ہے حلوہ کھانا اگر بتایا گیا ہے تو کھاؤ بھائی لیکن ہے کہاں ہم کو بھی بتا دو بھائی کس حدیث میں ہے کس جگہ ہے حلوہ کھانے کی بات تاکہ ہم بھی مانیں ہم بھی عمل کریں نہیں کہیں تک کوئی دور دور تک ثبوت نہیں ہے بلکہ کہیں اور سے علاقے فٹ کیا جاتا ہے بہانہ کیا جاتا ہے حلوہ کھانے کو واقعتاً اگر حلوہ کھانے کی سنت ادا کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو دانت اللہ کے نبی کے شہید ہوئے تھے پھر اللہ کے نبی نے حلوہ کھایا اگر آپ کے دانت شہید ہو جاتے ہیں تو آپ بھی کھا لیجئے دانت شہید ہو اور مکمل آپ کا سنت پہ عمل ہو آدھی سنت حلوہ کھانا یہ تو آدھی سنت ہوئی نا ابھی دانت کا ٹوٹنے کی سنت کا بادہ ہوئی گی اسے بھی تو ادا کر لیجئے تو بہرحال یہ عرض کرنا اسی طرح ایک دوسری دلیل دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی شہادت ہوئی تھی اس لئے ہم حلوہ پکاتے ہیں عیسیٰ لے ثواب کرتے ہیں ارے بھائی شہادت سے حلوے کا کیا تعلق ہے اور وہ بھی شہادت غزوہ وحد میں وہ بھی شوال کے مہینے میں یہ تو شابان کے مہینے چل رہا ہے کوئی تعلق نہیں بس بے جور باتیں کیوں یاد رکھئے میرے بھائیو یاد رکھئے یہ شیطانی چال ہے اسی لئے میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ مشاہن کی مغفرت نہیں ہوگی جو دین میں اپنی طرف سے گڑھ بڑی کرے دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی ٹھونس دے دین سمجھ کے کچھ بھی کرنے لگے اس آدمی کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی لہٰذا یہ شیطان ایک چال چلتا ہے آپ کی عبادتوں کو شبہ برات میں آپ کے عامال کو برباد کرنا چاہتا ہے خدا کے لئے ایسے عامال ہرگز انجام مت دیجئے جن کا کوئی ثبوت نہیں جو دور دور تک شریعت سے تعلق نہیں آپ اسے شریعت سمجھ کے کرنے لگیں آپ بتائیے آپ کہیں گے پھر حلوہ کھا لینے میں پکانے میں کیا حرج ہے مولوی صاحب آپ کیوں بیکار کہتے ہیں منع کرتے ہیں بچپن سے چلتا ہے یہ سلسلہ پھر وہی کہنا چاہوں گا رہے بھائی یہ سلسلہ آپ کا ایجاد کیا ہوا ہے یہ سلسلہ صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے یہ آپ کا ہے آپ اپنا طریقہ سمجھ کے کر لیجئے سنت سے کیوں جوڑ رہے ہیں شریعت سے کیوں جوڑ رہے ہیں یہی تو ہے پرابلم ہمیں دیکھئے ایک بات سمجھئے نماز پڑھنا کوئی غلط ہے کیا ایک کام کریے نماز میں سجدہ اس سے عالی درجہ نماز جیسی عبادت پھر اس میں سجدہ پوری نماز میں سب سے زیادہ سب سے جو ہے بہترین جگہ سجدہ ہے کیونکہ پوری نماز میں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے ایک کام کرتے ہیں سجدہ تو بہت اچھی عبادت ہے آج سے ایک رکعت میں دو سجدہ کرنے کی جگہ تین سجدہ کرتے ہیں پھر بتائیے نماز ہو جائی گیا آپ کی آپ کہیں گے نہیں تین سجدہ کیسے کر سکتے ہیں بھئی دو ہی سجدہ تو ہے ایک رکعت میں میں کہنا چاہوں گا کہ بھئی سجدہ اچھا تو ہے ایک سجدہ زیادہ کر دینے میں کیا پروبلم ہے ہم تو اور اللہ سے قریب ہو جائیں گے آپ کہیں گے ارے نہیں وہ تو حدیث میں دو ہی سجدے کا تذکرہ ہے تم تین سجدہ ایک رکعت میں کیسے کر سکتے ہو یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بھئی حدیث میں یہ حلوے والوے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے شب برات میں آپ کیوں حلوے کو داخل کر کے اپنے آمال کو برباد کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے کہا تین سجدہ ایک رکعت میں آپ تو خوص ہو جائیں گے کہ ہاں میری نماز ہو گئی میں تو تین سجدہ کر چکا ہوں ایک رکعت میں بہت اچھی نماز ہوگی خوص کرنے کے لئے خود کو لیکن اصلی اعتبار سے آپ کی نماز نہیں ہے وہ بیکار ہو گئی اسی طرح آپ اپنے آپ کو خوص کرنے کے لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حلوہ پکایا گیا ہے حلوہ کھا رہا ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہوں سنت پہ عمل کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ سارے کے سارے عامال آپ کے برباد ہو گئے خدا کے لئے ایسے عامال شبہ برات میں ہرگز انجام مت دیجئے کیا کرنا ہے شبہ برات میں شبہ برات کے لئے مستقل ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ ایک ایک عمل پہ ہم پوری تفصیل سے مختصر انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ نماز وغیرہ روزہ وغیرہ کیسے ہم کو کیا کرنا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے یاد رکھے گا حلوہ کھانا کوئی حرام کوئی گناہ نہیں ہے لیکن حلوہ کھانا شبہ برات میں سنت نہیں ہے مسئلہ سمجھ لیجئے شبہ برات میں حلوہ کھانا سنت نہیں ہے ہاں اگر اور دنوں میں آپ کھانا چاہتے ہیں کھاتے رہی یہ حلوہ کھانا کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ہے لیکن سنت سمجھ کے شبہ برات میں مت کھائیے یہ شریعت میں زیادتی ہے جیسے ایک رکعت میں ایک سجدہ زیادہ کر دینا یہ زیادتی ہے اس سے اللہ رب العزت اس نماز کو قبول کرنے کی جگہ سخت ناراض ہوگا اسی طرح دین میں عمل کرنے سے اللہ کے خود سونے کی جگہ اللہ تو سخت ناراض ہوگا کہ شریعت میں دین میں آپ اضافہ کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العزت